یہ زندگی میں وہ ٹائم ہوتا ہے اور پردیس میں رہنے والا اپنی زندگی دے کر پیسہ کماتا ہے اور جب پیسہ آ جاتا ہے زندگی نہیں رہتی آپ کے ماں باپ نہیں رہتے آپ کے بچوں کا بچپن نہیں رہتا آپ کی بیوی بوڑی ہو جاتی ہے آپ کے دوست جار آپ سے جدا ہو جاتے ہیں آپ اپنا علاقہ خوشی غمی سب چیزوں سے دور ہو جاتے ہیں آپ کی زندگی صرف ایک پیسہ کمانے والی مشین بلکہ ایٹی ایم مشین بن کے رہ جاتی ہے آپ مہینے کے مہینے اس سے پیسے نکالتے ہیں اور گھر بیج دیتے ہیں یہ آپ کی زندگی ہے پردیسی بندہ جب ایک دو سال بعد گھر واپس جاتا ہے تو اسے سب کی شکلیں تبدیل ملتی ہیں بچے بڑے ہو گئے ہوتے ہیں جو جوان ہیں وہ بوڑے ہو گئے ہوتے ہیں اور اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا کہ وہ جب واپس آتا ہے ملک سے آتے ٹائم گھر آلوں وہ کہتا ہے اچھا میں چلتا ہوں دو سال بعد فلاں مہینے میں آوں گا اس سے بڑی زیادتی ہے اور کیا ہو سکتی ہے اتنا مجبور ہے کہ دو سال بعد اس کو آنے وہ اپنی مرضی سے آ جا بھی نہیں سکتا اچھا جب ہم پردیسی چھٹی جاتے ہیں تو گھر والے بھی مہمان کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں آپ کی صحیح غلط ہر بات مانتے ہیں کہ دس پندرہ دن کے لیے آیا ہے جو کہتا ہے سن لو اور دوسرا پیسے بھی تو دیتا ہے میں نے بہت سارے پردیسی لوگوں سے ڈسکس کی ہے جب وہ تیس پینتی سال گزارنے کے بعد ملک واپس لوٹتے ہیں تو ان کے بچے بھی ان کی عزت نہیں کرتے ہیں کیونکہ انہیں آپ کی عادت نہیں ہوتی ہے وہ کچھ دن بعد کہنے لگے کہ اب باہر ہی ٹھیک تھا ہر وقت روکتا ہے ٹوکتا ہے یہ نہ کرو وہ نہ کرو بیوی بھی اب اتنی عزت نہیں کرے گی کیونکہ آپ بوڑے ہو چکے ہیں اور پیسے بھی نہیں کماتے یہ ساری چیزیں اتنی جلدی آپ کو عظم نہیں ہوں گی کیونکہ جب آپ پردیس سے آتے تھے تو آپ کو منسٹر جیسا پروٹوکور ملتا تھا جو اب واپس آنے پر نہیں ملے گا آپ کچھ دن تو ان سب لوگوں سے لڑیں گے کہ میں نے آپ کے لیے زندگی ملک سے باہر گزار دی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا بڑھ سب نے یہی کہنا ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا بلکہ آپ کی وجہ سے ان کی زندگی خراب ہو گئی ہے فائنلی دل برداشتہ ہو کر آپ نے ایک کونہ پکڑ لینا ہے بیٹھ کے سوچتے رہنا ہے کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے میں نے کیا کیا ہے اس دوران لوگ آپ کو پاغل نہیں تو کم از کم یہ کہنا ضرور شروع کر دیں گے کہ بڑھا کھسکا ہوا ہے اس کی باتوں میں زیادہ دھیان نہ دیا کریں آخر کار لوگوں کے بیہیویئر روئیوں کو سوچتے سوچتے آپ حقیقت میں پاغل ہو جائیں گے اور اپنے خالقے حقیقی سے جا ملیں گے یہ ہے پردیسیوں کی زندگی کی سٹوری جس میں میں خود بھی شامل ہوں جو پردیس میں رہتے ہیں وہ میری باتوں کو اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے کیونکہ جس پہ گزرتی ہے وہی جانتا ہے اب آپ مجھے بتائیں اچھا فیصلہ کیا ہے ایک طرف پیسہ صرف پیسہ اور صرف پیسہ ہے اور دوسری طرف زندگی جس میں ماں باپ ہیں بچے ہیں بیوی ہیں دوست جار ہیں اپنا ملک ہے سب کچھ ہے اللہ تعالی نے ہمیں اتنے عظیم لیڈرز دیئے تھے جن کی وجہ سے ہمیں اپنا ملک مل گیا بٹ اس کے بعد بدقسمتی سے ہمیں اتنے بے ضمیر لیڈرز ملے ہیں کہ ہم اس ملک میں رہ نہیں سکتے ہمیں کام کے لیے روزگار کے لیے ملک سے باہر آنا پڑتا ہے جبکہ ہمارا ملک وسائل سے مالا مال ہے بٹھ ہم پاگلوں کی طرح جیئے فلان جیئے فلان بس نعرے لگانے کے قابلنا اور یہی ہماری اوقات ہے جس دن کرپ لیڈرز کو آپ نے جوتے مارنا شروع کر دی اس دن آپ کو کمانے کے لیے ملک سے باہر نہیں آنا پڑے گا یہ کرپ لیڈرز اپنی اولاد کی غیر موجودگی میں علاج تک نہیں کرواتے اور امانداری سے پردیس میں ایک میند مزدوری کرنے والا غریب انسان اپنے ماں باپ کے جنازے پر نہیں پہنچ سکتا آپ کبھی تجربے کے طور پر ایک گھنٹہ انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آرائیول اور ڈپارچر میں گزار لیں آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ پردیس میں رہنے والے اور ان کے گھر والے کس تکلیف سے گزر رہے ہیں یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میرے پردیسی بھائی آج ہی نوکری چھوڑ دیں اور اپنے ملک واپس چلے جائیں میں صرف یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج سے پلاننگ کریں اور باہر رہتے ہوئے کوئی چھوٹا سا کام اپنے ملک میں شروع کر دیں تاکہ کچھ عرصے بعد اپنے ملک واپس آنے کے قابل ہو جائیں آئی مین کہ اتنے وسائل ہو جائیں کہ آپ واپس آ جائیں کیونکہ تیس سال بعد بھی آپ کو پاکستان واپس جا کر کوئی نہ کوئی کام کرنا پڑے گا گزارہ کرنے کے لئے تو آج سے کیوں نہ شروع کیا جائے سب سے اہم چیز جو ہے وہ ہے آپ کی ڈیریکشن آپ پنڈی کی طرف مو کر کے چلنا شروع کر دیں اور آپ کی خواہش کراچی پہنچنے کی ہو آپ جتنی بھی جان مار لیں آپ نہیں پہنچ بائیں گے کیونکہ آپ کی ڈیریکشن غلط ہے تو سفر شروع کرنے سے پہلے اپنی ڈیریکشن درست کریں آپ جیسا سوچیں گے جیسا چاہیں گے اللہ تعالیٰ اسی سے آپ کو نوازے گا تو بڑا سوچیں بڑا خواب دیکھیں جب دینے والے نے کوئی حد کوئی پابندی نہیں لگائی تو ہم خود کو کیوں لیمیٹڈ کریں بزنس ہو ایڈوکیشن ہو یا نوکری ہو سکسس آپ کو اس فیلڈ میں مل جائے گی بڑ دیکھنا یہ ہے کہ جس کی جسجو آپ کر رہے ہیں یا جو خواب آپ دیکھ رہے ہیں اس کی اہمیت ویلیو کیا ہے اگر آپ کی خواہش پڑھ لکھ کر سرکاری نوکری کرنا یا ٹائی والی نوکری حاصل کرنا جسے آپ وائٹ کولر کہتے ہیں یا آپ بزنس اس پرپس کے لیے کر رہے ہیں کہ چلو سکون ہوگا کچھ کام نہیں کرنا پڑے گا تو بھائی آپ کے خواہ بہت چھوٹے ہیں دنیا میں بہت کچھ ہے کام ایسا سیلیک کریں کہ اگر آپ منزل پر پہنچ جائیں تو آپ اپنے اور اپنے گھر والوں کے ساتھ ساتھ خاندان محلے گاؤں شہر اور معاشرے کے لیے فائدہ منص